السلام علیکم my students i hope you all are good and your vocations are also going good so welcome to the first lecture of computer science class 8 vocation work video part 1 تو ہم لوگ جو ہے اب ان vocation work کی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے آپ کے vocation work سے related اور ان کا فائدہ یہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایک تو آپ کا review ہو جائے گا جو most important ہے کہ ہم نے اب تک جو اس کل میں ڈسکس کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو ہے vocation work میں کام کرنے میں کافی آسانی رہے گی تو ان ٹاپکس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ اسی کے ایک آرڈنگ ہے یعنی اسی آرڈر میں ہے جو آپ لوگوں کو ویکیشن ورک اندر کوشن دیئے گئے ہیں لائک کے کوشن نمبر ون ہے وارڈس کمیوٹر نیٹورک تو ہم نے فرس جو ہیڈنگ دیوی ہے وہ وارڈس نیٹورک کے کمیوٹر نیٹورک کی دیوی ہے نیکس ہے ڈیٹا کمیونکیشن تو آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ہمارے پاس جو ڈاک یا لوکلر کا پیراغراف ہے اس میں ڈیٹا کمیونکیشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹاپک بائز ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے اور اس کا فائدہ ہی ہو جائے گا آپ لوگوں کے کیا کی ریویو بھی ہو جائے گی تو کوشن ہمارے پاس ہے وارڈس نیٹورک تو ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کرنے بیٹا کمیوٹر نیٹورک کیا ہوتا ہے کمیونٹر نیٹورک جو ہے وہ دو یا دو سے ع Hoffige کا کنیکشن ہوتا ہے یہ کنیکشنجو کیا ہے کمیونٹرز کا وہ ایک روم کے اندر بھی لوکیٹ ہو سکتے ہیں کمیونٹرز یا ایک سی ٹی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں ایوین یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمیونٹر دنیا کے ایک کونے میں ہے دوسرے کونے پر ہو ٹھیک ہے ڈیٹا کمیونکیشن کیا ہے دیٹا کمیونکیشن جو ہے وہ ڈیٹا کی شیئرنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ کمیوٹرز کے درمیان اور انٹرنیٹ کے بارے میں دیکھیں تو انٹرنیٹ بیسکلی بہت سارے کمیوٹرز کا کنیکشن ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ایمیل سینڈ ریسیب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم لوگ چیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں کسی ایک بندے کا دوسرے دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی پرسن کے ساتھ اس سے بھی سب سے ادھا جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کا وہ ہے ورلڈ وائیڈ ویب جس کو ہم کہتے ہیں ڈیو 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 اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ وائیڈ جو بھی کوئی ایک پرسن نے ویب سیٹ بنائی بھی ہے اس پر انفورمیشن شیئر کی بھی ہے تو ہم اسے اپنے گھر بیٹھے ایکسس کر سکتے ہیں اس کے لابے آگے دیکھیں بیٹا ہم لوگ تو کمپوننٹس آف کمیوٹ نیٹ ورک ہے تو ہم لوگ آلیڈی ایجز ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کمیوٹ نیٹ ورک کے فور کمپوننٹس ہیں جس میں سینڈنگ ڈیوائس ہے ریسیونگ ڈیوائس ہے کمیونکیشن ڈیوائس ہے ٹرانس میشن میڈیا میں تو سینڈنگ ڈیوائس وہ ڈیوائس کیونکہ ڈیٹا سینڈ کرنے کام آتی ہے نیٹ ورک کے اندر وہ سینڈنگ ڈیوائس کھلاتی ہے ریسیونگ ڈیوائس وہ ڈیوائس جو آپ کے نیٹ ورک میں ڈیٹا ریسیف کرتی ہے اسے ہم ریسیونگ ڈیوائس کھلاتے ہیں کمیونکیشن ڈیوائس ہے وہ ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے ڈیٹا کو اس قابل کریں کہ وہ کمیونکیٹ ہو سکے یعنی کنورٹ کرے تاکہ ڈیٹا آگے ٹرائول ہو سکے ٹھیک ہے تو اسے ہم کمیونکیشن ڈیوائس کھلاتے ہیں اور اس میں جو مورس امپورٹن اگزیمپل ہے کمیونکیشن ڈیوائس کی وہ ہے موڈم نیکس ٹرانسمیشن میڈیا یہ وہ چینل یا کہلیں کہ سب سے آسان تو میں سکھوں گا کہ یہ وہ پاتھ ہے یا وہ سورس ہے جس میں ڈیٹا آپ کا ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن میں جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سورس یا میڈیم جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ پاتھ جو ہے وہ آپ کا وائر بھی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ دو ڈیوائس کو ہم وائر کے ثرو بھی کنیکٹ کرتے ہیں بالکل ایک اگزیمپل اس کی لئے ہے کہ کیبل ٹیلیویشن ہے تو آپ کے ہم نے ٹی وی میں جو ہے وہ کیبل وائر لگائے بھی ہے کہ جو کہ آپ کے مونیٹر سوری آپ کے ٹی وی کو ایک لارج کمیوٹر کے جو کہ آپ چینلز جو ہے پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے سرور وہ کمیوٹر جو کہ آپ کو فیسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے آپ کو فیسیلٹیٹ کرتا ہے آپ کو سرویسز پروائیڈ کرتا ہے نیٹورک کے اندر اسے ہم سرور کرتے ہیں اسی اگزیمپل گوگل ہے یوٹیوب ہے کہ گوگل پہ یوٹیوب پہ ہنوک سرچنگ کرتے ہیں ہماری ویڈیو ریکوائیڈ جو ویڈیو ہے ہمیں مل جاتی ہے گوگل پہ ہم کسی ٹوپکس ریلٹیڈ ڈسکس کرتے ہیں سرچنگ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری ریکوائیمنٹ کے مطابق ڈیٹا دے دیتا ہے یہ کلائنٹ وہ پرسن جو کہ سرور سے فیسیلٹی لیتا ہے یا سرویسز لیتا ہے اسے ہم کلائنٹ کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہم ہیمن شامل ہیں کیونکہ ہم ہی عام طور پہ جو ہے وہ گوگل وغیرہ سے سرویسز لیتے ہیں ٹائپس آف کمیوٹر نیٹورک تو ہم پڑھ چکے ہیں لینڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نیٹورک جو کہ ایک ایریا تک لیمیٹڈ ہوتا ہے اسے ہم لینڈ کہتے ہیں دیکھیں عام طور پہ بلڈنگز یا آس پاس کی جو بلڈنگز جو قریب قریب لوکیٹ کرتی ہیں وہاں پر ہی جو ہے وہ یہ کوریش کر لیتے ہیں اور ایک ایریا سے ایریا سے ایکسٹینڈ جو ہے وہ ان کی لیمٹ نہیں ہوتی میٹرو پولیٹین ایریا لیمٹورک یعنی مین تو میٹ کی جو لیمٹ ہوتی ہے وہ سٹی تک ہوتی ہے اور بہت سارے لینڈ ملکے ایک مین کو ڈیولپ کر سکتے ہیں کیول ٹیلی ویژن جو ہے وہ مین کی ایک اگزامپل ہوتی ہے وائیڈ ایریا نیٹورک وین تو وائیڈ ایریا نیٹورک جو ہے وہ بہت سارے مین ملا کر بھی وین بنا سکتے ہیں اور وائیڈ ایریا نیٹورک کا جو ہے وو لیمٹ آپ کی ایک پروونس آپ کی سٹی آپ کی کنٹری کانٹینینٹ یا پھر یہ کہہ لیں کہ پورا ورڈ بھی جو ہے وین کے اندر کنسیدر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور وین کی جو اگزامپل ہے وہ ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ایڈوانٹیجز آف لین ہے تو لین کے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم تو جو کمیوٹرز کے پاس فور اگزامپل ایک کمیوٹر میں ہمارے پاس پیریفیرز کلنٹ نہیں ہے پیریفیرز مینز کہ ہمارے پاس اس کے کمیوٹرز کمیوٹرز کم پڑ گئی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ دوسرے کمیوٹر میں اگر یہ کچھ فیسلٹیز ہیں تو ہم دوسرے کمیوٹرز سے وہ ڈیوائسز شیئر کر سکتے ہیں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ایک یعنی لیٹس ہے کہ ہم فور کمیوٹرز ہیں ہمارے پاس ہم فور کمیوٹرز کا جو ڈیٹا ہے وہ سنگل کمیوٹر کے اندر سٹور کر سکتے ہیں جس کو ہم سنٹرل کمیوٹر کا نام دیتے ہیں یوزر جو ہے وہ اس لیے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ریٹس کا بڑا ہائی ہوتا ہے کیونکہ قریب قریب سارے کمیوٹر ہوتے ہیں تو ڈیٹا جو ہے ٹربل ہونے میں اتنے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے علاوہ ایک کمیوٹر کے اندر اپلیکیشن اگر انسٹال ہے تو ملٹیپل یوزر جو ہے وہ اس اپلیکیشن کو شیئر کر سکتے ہیں